یہ آسا ہے جو آپ کو سوئی ہے کہ یہ دیتھستے سندھی پر کلام لگاؤ نہ ہو ایسا وہ حیث کیا چھو مطنتی چھو آئیم یک زائیب آئیم یک مانا تی چھو زائیب اور اس بلوڑ کو روایت کرنے والی سیت چیز زائیب ایسا لہی ہے آپ کو ایدی چھوئی ہے دو یوں قائدے چھو وہ آ رہی ہے اہم یو سوئی کے انصار سائنی این میں روایت کی مسئلہ حلق ہے سو کیا چھو سوچو یہ چیز دپن اگر زن روایت کمزور سے کمزور ترین آئیس کیا آئیس اگر روایت آئیسی کمزور سے کمزور ترین مگر ات کمزور روایت پیٹ آئیسی تیتن لوکن ہنس عمل جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محاب سمجھے شایبا یعنی لوک چھو کیوں اعمل آئیسی کمزوری آئیسی کمزوری کیا چھوڑ سا دور چھوڑ سا اور وہ قابل احتجاج ہوتی ہے قابل اشتدال ہوتی ہے مثال کے طور امامی ترمیجی رحمت اللہ تعالیٰ آئیسی کتاب امامی ترمیجی رحمت اللہ تعالیٰ آئیسی زکر کرنا فروایت ترمیجی شریف پسند ہے کی یوس ہسا کوئیتل آئیسی بار کوئیتل آئیسی کوئیتل آئیسی کوئیتل اگر پانیس مالیس قتل گئے اگر کوئیسی مالیس روکی گلب پاہم چھے گایڑی چیز باریا پاہم شماعی نیچو خوشو دبان کاری آکاونٹی میںیس آتا wła مسٹل پک راہت تھوپا نازل رب بنا بسانات فان کر ریا اس سے اگر پانیس چنان پیارتل مالیس زہری جن تُو ماب دبان ہے جن یوں جائیٹ اٹھ گو میں کیا وائی خوشو سوالان دونوں کے سو جیال بے کیا گیسے کن گیس کین نا دبان ایم شخص انپونت ایم کور مول کattا کیم سا باپت سمجھے چاہیے وہاں یہ روایت یہ لیے پاڑ جیلماس ترو یہ لیے گا رہے ہیں امیلو پراپرٹی کبز کر دوبنک ہے میں دیو پانے پراپرٹی تو بیسے راتی چھو مکتی سب ان پتوائی جنگوں میں اس کیا خط باردو ہے ترمیزی شریف پر میں چھو روایت لے کے چچند سب پڑے مجھے چچند سب کاملی دول سب بھول گھنو تو اس عادت دولہ تیچنے کے القاتل لا یریس کیا چھو القاتل لا یریس قواتل یسو قواتل چھو نب پانیس مکتور سن کیا بنا وارس بنا کی یہ لیے گو اے مشترمیزی شریف اے مو چھایتی جو بھول یہ حدیث یہ جو ضعیب بکیت مانی یہ جو ضعیب حدیث بمانی نہیں القاتل لا یریسو حدیث کی قائدلس نسا میلی وراست پانیس وارس بزرس گو یہ مسائطاً قائدلس وراست میلی اور واضح طور پر تو صاحبی کتاب دبن ہے روایت کیا چھو زائی روایت چھو تیرگا سات پر عمل گا سی دو سات گا سی موان اگر کان قاتل کیا ریت پانیس کانس وارس ایمیز دیا شریعت دی سات نا شریعت چھو نمیز دیا وان کونویں تیا مسلک چھو نمیز دیا وان ایون اگر اس پانیس ایمار غیر مکلدین دوستان تی پریسو تب اوک تو ایمانی واس اگر اس کان شخصن کان قاتل کور اگر اسا موال ایم کان قاتل کان وارس کور ایم اس میلی حض بانن دبن ہے ایم اس میلی وراسد کی ہیں دبست کیج حض میلی حضن دبن بخاری میکم مسلمی حضر سی درمیزی من چھو روایت ہے چھو نمیز دیگید القاتل اللہ یریس ایس دبست نحضیتای چھو چھو زائیب روایت دبن منکیہ کارو زائیب چھو یہ بے چلاوینی دبن کیج پے چلاوین چھوڑ دو یہ زائیب روایت لباسم کیین تو فرماؤں چھو کی فرماؤں چھو کی ایسا سی روایت چھو کی القاتل اللہ یریس کہ قاتل نحض چھو کیا قاتل نحض چھو ورز بنا کی یہ من دو بھیر توی بنیو سا یہ قیتھر شو قاتل اس قیتھر سا چھو میل نمی جو نے ترمیزی من چھو لیکی کہ قاتل اس میل نمی وراسد ایدب اسے ایچ زائیب روایت دو ایم ضعیف یوت نکی بلکہ چھو قرآن پاکست نگو خیلی قرآن چھو وانا کی ایمسا دسا کائی انسان گزریاو کی چیز گو ایمس کیا چھو کرن ایمسا وان نکی جو سیکم اللہ لیدھاکاری میسلو حضیدون ساید اللہ تعالیٰ ساید حکوم دیوان یہ کام مردو بغرائی وراسد تو ای جو مرد دیوان ڈابل کما نہیں کھوتے خاتون ہاں نہیں کھوتے یعنی دوان زینن ہوتیس کمی ساید دیوان ایک کس مرد ساید دیوان ایچون یہ لیکیت کیا کہ قاتل آشتا نیا گر قاتل آشتا وہ اگر قاتل آشتا تیلتی میریز گر قاتل آشتا تیلتی میریز کیونکہ وہ المطلق یجری علا اطلاق یہ مثالتا مطلق کان کان یاسی وانن ہی کہ تم ساتھ ایسا جو کیا گیسن تم ساتھ انچو ایمیو ہر کان فرم مراد مثال اگر ایسا میں نماز پڑ اگر میں نے نماز پڑی تو میری بیوی پر طلاق اگر ایسا میں نماز پڑ تو میری بیوی پر پڑ پڑے سبوج نماز طلاق پہنے تو میری بیوی پڑے سبوج نماز ایسا میں نماز پڑے نماز دو چھ ہر کا نماز مراد تو سبوج پڑھ تو نفل پڑھ تو عوابین پڑھ تو اشراق پڑھ تو خفتن پڑھ تو تحجد پڑھ تو ترابی پڑھ تو گیس نماز دو پڑھ تو نماز پڑھ بیرال کیا گیسی طلاق دو بیرال پڑھ والمطلق کو یا جریادا اطلاق ہی یہ مصادر مطلق کانچیز بان نہیں اور اس کے اطلاق پر جاری ہوتا ہے لہٰذا یہ مصادر وہیں قرآن پاکستی مخالف اطلاق چھو اس کے روایے جیت سے خودد ہو جیتا ہے رسول اللہ مولوی کی سمجھے شاہیوان لہذا چھو اور وہی چیز عرض کران کہ ایکی طرف کیا چھئے ایکی طرف چھئے بعض افتقات مخالف قرآن پاکستی مخالف اور بے طرف چھے روایت ضعیف تیشی روایت کوئی امساد ضعیف تیش اور بے طرف چھے قرآن پاکستی مخالف وہ انگرسا آتھ روایت اس پر عمل لگا چھے آتھ روایت اس پر اس پر عمل لگا چھے مگر صاحبی کتاب کیا چھوانا دبن ہے یو سسا آتھ پیٹ عمل چھے آتھ پیٹ یہ مجھو بھن عمل والعملو علیہی آتھ پیٹ حسن چھو پورو امتیں مسلموچ عمل چھے پیغمبر صاحب نے زمان پیٹ از دان چھونکان سی شخصن قائدلہ سکا جزبوتن وراسہ دسمسن کی آتھ پیٹ چھو لوگان ہوں اجمع گو یاد کائپ پیٹ کی قائدلس نسا گا اس کیا آئی اندین ہے وراسہ دی اندین ہے لہذا چھونک قطعا امیس قائدلس وراسہ دمی اعلان کی اندین وہ اگر زن امیس آتھن تی یکت وان آئی کی آسہ چھو قائدل قائدلس نسا میلے وراسہ دی روایت چھے مگر عمل کیا اس کر آپ کا چھو پورو امتیں مسلم ہوگ عمل چھو آتھ پیٹ لہذا اگر یہ روایت اک زوب کی وہ ساہ روایت کیا چھو گا ساں امت کی عمل سچ سے روایت مضبوط سے مضبوط ترین گا ساں لہذا چھو امت یہ بھی کہتے ہیں قطع واضح طور پر کہ آتھ کیا کٹھا سا چھو امت اجمع سا چھو آتھ پیٹ وڑ نمو ایسی میں کہتے ہیں وضاحت کرو کہ وڑ دم روایت ایمان روایتن من ایمان روحن رکھو چنہ تراوی ہن ثبوت چھو ایمتی شاکاں کتاب ایمان ملتی شاکاں پاس اور ایم پتر اوچھو دوئیم چیز اگر مونس ہی وڑنے سچ سے تیم روایتن زہی ایم پتر اوچھو دوئیم اس کات امت مسلموں عمل کٹ پیٹ چھو اگر ایمان آرباٹ چھو ایمان ہنس کات کٹ پیٹ چھو ایمان چھو امتوں کت پیٹ چھو کہ کیا جائے اس نے ابن تیمیہ وانن ور انسان سو کیا جائے اس نے ساد المعاد ابن قیم وانن ور انسان سو کیا جائے اس نے یہ تھی تھی بڑ بڑ شیخ الاسلام وانن ور انسان کیا جائے اس نے نیم لہٰذا تم ساتن پیزے آت ایج مہ کس محکم محمرت پیٹا سے عمل کریں اور اس پر عمل کر کے ہمیں تو بیس رکع تراویہ کو رواج کو آگے دے نہ ہو سب سے پہلے روایت موسنق ابن عبی شہیبہ یہ روایت یہ کیسے کتاب چھو اچھنے بیرہار یہ تھی ہندس میں زیمینے میں چھپا کے یہ چھپا سعودی آسمان یا اپری بیروت میں چھپا پاکستان میں چھپا ہٹا کوشش کریں کتاب البت میرے ساتھ کمپلوٹر موجود ہے اس میں یہ سبھی کتابیں میرے پر موجود ہیں جس کو دیکھ میں دکھا سکتا ہوں فرماتے ہندس میں سے روایت کریں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی روایت قانا یسلی فی رمضان عشرین رکع تل والبیتری حضرت ابن عباس کرن بیان کہ رسول پاک علیہ السلام و سلام رمضان مبارک اس میں کیا پران وہ رکھو سپران تراویہ اور بیش پڑا بیتر بیش پڑا بیتر اور حضرت ابن عباس کوز سوگو تباں بھوو ساک دو پائی گمبر سبون گار بیر کوپوٹس بچاس چار پائی تیل کی میوٹس کھٹیت تو بان میادو پوچھ پائی گمبر سب کو سای بادت و رات کرن تو بان پائی گمبر سبون گو باس ادراسہ میں چوئی تالے نیور میں نے آو میں نے مسوا باقی چیز میں کرنو وضو کس حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اور امساعتن یہ چیز گو میں آسا کرنو وضو ایمپد پائی گمبر سبون گو نیمار مدلش بائی گمبر سبون گو تو بان میوز گا سنی دوشنیت سالی کھڑا وہ گوز کھوڑی سائی کبھر گوز کھوڑی سائی گوز کھڑا پائی گمبر سبون گرمی کانس تھا تو انیز دوشنیت سائی سمجھے شایوان یو چو قریب تعلق قیمیس حضرت ابن عباس روکی اللہ تعالی قیمیسی دیم حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اور فرما موسان ابن ابی شایب آتر در چاہزت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے رواید کرا کہ یو سلی فی رمضان عشرین رکاتن والبیتری دویم رواید چکرا ان الحسن ان امر ابن الخطاب رضی اللہ کہ حضرت امر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی انہو کر جمع انناس علاو بی ابن قاب یمو حسد کر جمع کم اس پیڑ عبی ابن قاب اس پیڑ حضر کری ملوب جمع فکانا یو سلی بیهم عشرین رکاتن اور یمو یمکس رکوز ایسی من پرناوانو بی ابن قاب یمیسی من خوح رکوز تراویی پرناوان فرمانکی چھو جامی و مصانی و سیر و آلامی نوبالا آتر در چھے روایت باز ابتے موجود مگر آلبا تو سیر آلامی نوبالا چھے آتر در چھو گمتن یاسی تصحیب چھے مسن گمتن ایمی چھو کارنا چھو گمتن ایم چھو لیوکمتن ایشرینا لیلتن ایشرینا رکاتن جنو لیوکمتن مگر یاس ایم سو جی گلتی رٹ مزن چھے تو مانا ایسی روایت تصحیب چھے ایشرینا رکاتن یو چھو جامی و مصانید و سنن ایمیس تصریح چھے اللہ میں خان بادشان الکول المبین فی اس باتی تراویی آتر در چھو واضح طور پر یہ کتھے ملشم کہ ایسی رکاتن ایشرینا رکاتن ایشرینا لائلتن چھے یاسی تحریف کنی ترفق مزن یاس ایسی آلہ سیہر سیہر آلہ میں نبلا سے درفق کالم اختصر فشلہ ہوں تو اس کو رکاتن کے بجائے لائلتن گیا ترہیم سوال پر ترہیم روایت فرماؤں چھے کہ یحییٰ ابن سعید چھے کرے روایت انہ امر افنال خطاب رضی اللہ تعالی امر رجل نایی اسلی بہیم ایشرینا رکاتن مصانف ابن ابی شایب اجل جس اپنا مراکت پانچ اوٹ بیان کریں یحییٰ ابن سعید کہ حضرت دو مر رضی اللہ تعالی امر افنال خطاب رضی اللہ تعالی امر افنال خطاب رضی اللہ تعالی گسہ اپنیس قومس اندر اور تم پڑھنا وقت ہے تھی وہ رکس پڑھنے جب ترابی ہے نماز فرماؤں چھے مصنف ابن ابی شایبہ رضی اللہ ایسی اگر کہتے ہیں ہم کتابیوں جلد نمبر سو سپنا مراکت پانچ سو سولم روایت چھے کریں عبدالعزیز ابن رفی بیان فرماؤں چھے کہانا ابی بن قابن یسالی من ناسی فی رمضانہ بِالمدینَتِ اشْرِينَ رَكَاتًا وَيُوتِ رُبِ سَلَاسِ فرماؤن جنگی حضرت عزیز ابن رفیش کرن بیان کہ حضرت عبیب نے کعبہ سے نماز پڑھنا ہون کہتی مدینَتُ الْمُنَوَّرَ حَسْمَ زَيْسَ پَرْنَوَا اشْرِينَ رَكَاتًا کس رکات کہتی اس پرنا ہون مدینِ شریف حَسْمَ زَيْسَ پَرْنَوَا وَيُوتِ رُبِ سَلَاسِ اور بیتر کس راست پرنا ہون بیتر راست راست پرنا ہون اور اچھو نیحویات بنا کیں بلکہ چو بازیتی امامی ترمیزی رحمت اللہی تارا رہی یہ تسترابی ہونج بہت چیزی کر کرن ایتے چو دیکھا کہ یہ پیٹھا سب بڑی پریٹھوز کہتی یہ مدینِتِ الْمُنَوَرَ حَسْمَ ادْ رَابْتُو امامی ترمیزی کیا غلط دیکھے گا امامی ترمیزی چو سوئی انسان یہ ستیول گیم سوئی سگیاسی کتاب سائے سیتھان بزدہ آکھل چو امیز کیا کرنیو یہ چیز ماننے باپر مدینِتِ الْمُنَوَرَ حَسْمَ یا تو مدینِتِ الْمُنَوَرَ حَسْمَ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر یہ قتلی کھا امامی ترمیزی رحمت اللہ علیہ وسلم کہ یہ پیٹھر میں اوچ خوش کہتی مدینِتِ الْمُنَوَرَ حَسْمَ قوصہ نماز و سیوان ترابی پرناو لے اگر اوچہ سے نماز پرناو لے حضرت امامی ترمیزی کرے صافی چیز بیان امیس کے وہ ضرورت یا سی اعتصر عملے میں جی کا جوانی مگر امچہ صاحب ایرم شاکست امچہ تاکوہ شاہر شاکست امچہ بازر لے اگر ایمان کوئی ساتھ پاہنے نفسس خراب تھی گئیس بیرہ لے لو لکھتے امام ترمیزی نے لکھا ہے باب ترابی کے اندر اس بات کو انہوں نے لکھا تو یہاں ایک کہتی اعتصر نمودی ذکر کرمسن کہ عبدالعزیز نے رفیش کرم بیان کہ حضرت اوائی امدی کعب اصاج نماز پرناو فی رمضان بیر مدینہ دی اشرینا رکاتن ویوتی رو بیسلس اور امی خواتی شو مصنف ابن عبی شایبا امی پتنچ روایت پوچیم عن یزید ابن رومان یہ چی یایی موطہ امی مالک روایت کانن نازو یکمون فی زمانی عمر عمر ابن الخطابی فی رمضان بیسلس و اشرینا رکاتن یہ مسئل اس ترہو رکوز نماز پرناوان اور ترہو رکوز اس روک اندو نماز پران ایمان میں ترہو ساسان ویتر اور وہ ساسان آگے اچھ فرماؤ ان کی یوسیٰ سا یا تھندر یہ چھ لیاکا ہے کہ نہ بلکہ حسائی چو بھئی ابن کابان حسائی چھ اور رکوز پرنام سے نبار مگر آخ اور یاسم مالکی اخ اندلسو کا عالم چھو یہ چھ لیاکا ہے لیکن ابن عبدالبار اندلسی یہ چھ لیاکا ہے چکی موسیٰ لیاکا چکی غیر مقلی حضرات یوسیٰ تس اور سی پیش کرا کتاب چھ لیاکا چھ لیاکا نیمزز کتاب چھ الاستذکار اتندر چھ جلت نمبر ز اور سف نمبر کن ستس پر چھ واضح لیاکا لابن العغلب اندی سوری بحث کرن چھ لیاکا لابن واضح چھ کاتھ مینش غالب کاتھ چھ مینش یہ کی فی اہداشرہ رکاتن الوہمو یوسیٰ سر راویر بیان چھو کھول موتن محمد ابن یوسپانی اس بات کاتھ کرے امام مارکی حوالی اس کاتھ پیش کرنا ہے حضرت عبیب نے کابن کوس پڑنا ہے اور رکوس پڑنا ہے فرمو یہ تو وہم میں سمجھتا ہو یوسیٰ چھ وہم میں سرابی سن یہ چھنے حضرت محمد الرحیر چھنے حضرت عبیب نے کابس نشن صحیح سندسان ثبت کی فرحازہ کلہو یشیدو بیان روایت بھی ہی داشتر رکاتن وہم و غلطن فرماؤن کی یہ سسا روایت بیان کرنا ہے یہ تو بلکل غلط بات ہیں اور صاحب لکھتے ہیں کہ یہ غلط ہیں لہٰذا چھو دویم کا چی یہ چیز کہ دباہ دویم کا چیز یہ کہ یوسیٰ سا یزید بن رومان چھو یود اکشیم چھ بیا کھ اعتراض کرن یہ حضرات اور رکوسترابی ہوئے دباہ نے یوسیٰ سا یزید بن رومان چھو امسند نسا چھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے دکھوئی سا یعنی تات زمان امسند نسا یزید بن رومان تو یہ کتپنٹ کا روایت پیش کمسز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کتپنٹ کری مگر دباہ چھو یہ پوچھت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ عام زبعیزد کچھے اصحول کتب اعباد کتاب اللہ اصحیحول بخاری جو حدیث اصحول کنشے ملکہ لوگوں نے کہا ہے کہ ساروی حدیثوں کتاب مذکور جو ساروی کو صحیح کتاب صحیح مخاری لوگوں کی کہا ہوئے تھے مگر مہدیسینوں جو واضح طور پر یہ مقاتل ایش مزن اور یہ مقاتل واضح طور پر مہدیسینی کرام ایش مزن یہ ان تھی امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کہ روایت بخاری اس مزر روایت روایت ورعد بیان کرے اور وہ اس کو صحیح مانتے ہیں امام بخاری کے پر اس کی سند ہے اگر چو اس کو ان روایت کو ذکر نہ کرے اگر وہ ان روایت کو ذکر نہ بھی کرے تیتری پوچھن چو امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ متعلق تھی جو بھی روایہ امامی مالک علیہ حرامہ نے اس میں لکھا ہے مہدیسین کے تصریح کے مطابق معتا کی تمام روایتیں متصل سند ہے یہاں سے چھو در پر ہمتی روایتیں ہم نہیں بات کرتے یہ مہدیسین لکھتے ہیں یہ چھو مہدیسین ان کرام یہ چھو مہدیسوں ہم کرتے واضح طور پر اگر امام بخاری بخاری مطالق ساکت گئی قابلی قبول کیا مہدیس امام مالک مطالق گئی نہ یہ قبول کہ ہم ہمتی روایت یہاں سے یہاں سے سارے کے سارے متصل سند ہمارے دو Presidential قابل مجھے وہ کہ وہ صحیح وہ صحیح 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 صح 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 اگر یہ روایت کتابوں میں لکھا ہے اگر کا روایت صحیح فاصل اصول حدیث اس منچی کتاب اللیگر اگر کا روایت صحیح فاصل وہ تو صحیح کے درج میں پہنچاتی ہے سچک قابل اہتجاج آسن اور یہ دوسری تیسری روایت یہ چھو نہیں کہے ایسے یہاں اکر روایت تو آپ اس کو مطور کرو گے اور یہ پھر قابل اصلاح کی کوئی بات نہیں چلے گی اس کے راو بھی دوسری روایت نہیں لہٰذا اکر روایت پر ایم نیویتو کلام کرن چھو بہر حال دروست کی ایم پتن یا سید سیدیم روایت یہ ہے قال محمد ابن قاب القردی کان الناس یسنون فی زمان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرین راکاتا یتیلون فی ہر قیام مقتصر القیام لائل چمس اس کتاب ایم چھو لیا کھاں کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیند زمانت بسا سایش بازے تو وہ رکھو اس تراویی ماں پارن بہر حقمز اس اس قیام واری جوٹ اس قیام آسا اور واری جوٹ اس ان قیام کری نماز پارا ایم پچھو اٹھم روایت ان ابی ضیبین ان یزید ابن خسائفتا ان صاحب ابن یزید کالا کانو یکمون على احد عمر بن الخطاب فی شہر رمضان بیشری نراکاتا اس میں بہر کی حق حوال اونی روایت پیش کر آتن درتے چھو یزید ابن رومان یہای صاحب ابن یزید کرن یہای قد بیان کی یزید ابن خسائفہ یو سمسن شاگر و دوست ہم سن دوست دوست پڑھنک سوڈی کمی محمد ابن یو سپسوڈ سوڈیو تیمانیو ہےو نا تمو نا دیو تیمان آٹھا رکھو سنوند حکوم کے بلکی کچھا نوزیزو نے وہا نوز حکوم سنونے ایتا چھو پانتی روایت کرن لفن ہیٹ بائی گمبر حضرت عمر رضی اللہ رضی اللہ عطا سنن حکمت میں یہستی روایت کرن آئی یہستی قرآن ترابیب پرن آئی وہ آٹھ نہیں پڑی گئی بلکی تیمان کا سائی پڑھنے تیمان کا سائی پڑھنے تیمان کا سائی پڑھنے جلویت نمبر جو سپر نمبر جو شاہت تا نمبر راوٹ کچھو سید روایت نمبر ناؤ محمد ابن جعفر کا روایت حد دسنا و یزید بن خسائف حتا انسائب ابن یزید کار کننا نکوم فی زمانی عمر بن الخبتاوی بیشرینا راکاتن بارویتری اسو پان کرن محمد ابن جعفر بیان محمد ابن یزید بن خسائفہ کرن بیان یزید و یزید صاحب ابن یزید بن تیمان ایسے حدرتی عمر سندی زمان منتی تراویی اس پڑھن ایسے ساستم دون دی برابر وہ رکھو اس تراویی پڑھن معرفت سنن یچی شاہت زد پونس اپنے مرز پٹھنے لیتی نوایت نمبر دا این ابی عبد الرحمن السنمی این علیہین کار حضرت جیلی کرم اللہ تعالی وجو سن بجو یہ تصن واضح کیا چھو طریقے کار حضرت جیلی رضی اللہ تعالی خلق راشدین امن کیا ہوس کیا جمساتن حضرت جیلی رضی اللہ تعالی نو فرماؤن جی کی کال دعال قراتہ کی رمضانہ حضرت جیلی رضی اللہ تعالی بلائی کاری قرات چھونا کاری جمع این سب بلائیم کاری این بلائی پرانی پاک پڑھوائی فاہمارا ہوم اور فاہمارا ہوم یمان فاہمارا میرہوم یمان اسدیت الحکوم راجلن ایک اس نفرسی مومن یو سلیب ناسی اشری نرکاتن یمان منون یو یا تکیسونا پاندنس گا تجا پرنی جا اولا کاثر تراوی ینا تہتی کاثر پرنی اٹھے پڑھے چالانے اٹھے پڑھے پڑھے کولا واللہ احاد کر کے وکانا علی جنو یو تروبہیم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نو اوز بعض افتی من در پرنios ترابیوسو پرنانا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نو بعض افتیSON در پرنانا بہتر دمان رکن پرنانا حضرت علی رضی اللہ تعالی سنود اوز فرماد یا چو سنانی الكبرہ بیحقی یا چو یاد جلد نمبر سب نمبر شاہت نب نمبر قہم روایت بوشو ان ابی الحسنہ ان علین عمل رجلا یسلی بھیم فی رمضان عشرین راکاتا موسیٰ نبی بیوی شایباز مجدی جوز نمبر جو سب نمبر اکتب پانچ اتا در تیشو واضح طور پر روایت کرن کہ حضرت جلیل عضی اللہ تعالیٰ دید حکم اگل نفرس ہے چا گسہ چا پڑناوک سالوک نمال ایمان وہا راکاتا نوزہ سب پڑنوئے جاک ایم نمال بہیم روایت یعنی عن زاید بن وحبین قال کان عبداللہ ابن مسعودین یسلی بھینا پی شہر رمضان فی انصاریب ہو وعلی اللہیل فرماؤنچے کی حضرت زاید بن وحب چکرم بیان حضرت عبداللہ ابن مسعود حسائی سے شہر رمضان حسائی سے پڑناوان تراوی حسائی سے پڑناوان ایم پا دوست گاسا وعلی اللہیلون رات حسین باقی آسن قال قال آمش یسلی شریع نراکاتا آمشو وارے بڑو محادث یہ چوانا ہے کہ حضرتی حضرتی یا چوانا ہے ابن مسعود روزی اللہ تعالی ویلیب سال پرناوان راوی رات کیوں یا حسین پرناوان کس رکس وہ رکس رکس پرناوان آیتی حسین باقی وعلی اللہیلون روزم کیا حسین باقی روزان ویوتی رو بھی سلاس ویترکس رکس 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 پرناوان مبت سرور قیامی لائل سفن نمبر پانس نمات سکرچی ایسی ری نروکاتن بیل ویتری عجیب و غریب بات مانے دوستو امساعتن یوان چکات کیمیش امساعتن یوان چکات آمین ملچار چکاتی وان دبن ہے آتا ہے چوانا آتا چوانا آتا دعاو آمین حسین کو دعا آتا ایم روا یاسو چو روایت کرن آمین حسین کو دعا اور گلونٹ کنچو کرن زکر آمین حسین کو بل جار اگر تیتی آئیے چوانا کیا چوانا آتا چوانا آتا چوانا آتا سوز یہ کت چویا سہی محتبر چوانا آتا سوز امامی بخاری اس لیش آج جب کہ اس نے ہمارے بارے میں بات گئی ہے تو غیر محتبر ہو گیا آتا چوانا آتا چوانا آتا رب تو ناسا میا سوش لو آتا رب تو نکل دیا امان تیت مجھے بھی مند کہا ہا دیچو آتا رب تو ناسا اچو تابی تابی وانا تابیس یہ صحابی اس مدعصر آتا رب تو ناسا مطلب دو میں نے صحابہ کو دیکھا آتا رب تو ناسا میا سوش صحابہ یہ کسوانا یہ چوانا آتا یہ مست عطاس متعلق امامی بخاری اس لیش روایت تشن میں یہ وار جب انہیں تابیسا پور آمین دل جارک بارے میں سون مسلحال حضبان اگر تیت اسکور نہیں آج کورو یہ تھستی آج یہاں بھی آج چھوڑتے بیس میں داخل ہو جاؤ یہ تو آتا کی باتیں فرماتے ہیں ادرک تن ناسا میا سا گر میا ساوش میا ساوش واریا لوگ وہمی سلونا سلاسا محسنینا میا ساوش ترہو رکز دم پران تیمہ سایس وہ رکز ترہوی پران اشری نیرکات بیلوی تری رفت دیمیس دیمیس وہ رکز ترہوی پران اور ترہ رکز پر دے بیدر پران یہ واضح ہے کم سن حضرت ابنی عمر رضی اللہ وطانس لڑک حضرت حضرت نافیہ حضرت نافیہ یہ چھوڑا یہ چھو شاگریت ابنی عمر سن امسال رفع یادانیس کھا تھا تو ابنی عمر سے گھرمات بڑھ تو حضرت عمر سن یہ چھوڑ حضرت عمر پرانیسو دیاسو پرانیسو پرانیسو صحابی پرانیسو اسیام گلتی گیا نمارت کھا گلتی کرو تو چھو دفن حضرتی رواج کو رفع یادانیسو کھوس حضرت ابنی عمر دفن اگر حضرتی ابنی عمر رفع یادانیسو رفع یادانیسو سوی حق چھو کرنے عدویہ رفع یادانیسو حضرت عمر پوچھت ریوائے تلا بھین منیو صحیح کیا چھو صحیح چھا کرنیچ کین صحیح چھو نہ کرنی مون مونیش اس مان خون مونیش حضرتی کیا چھوڑنا حضرتی ابنی عمرانون کیا بھون ابنی عمران اگر ابنی عمران دی ہوٹھا ایسا ناجمان تلیوس آسمان کالس پر تنن مگر حال یہ ہے یہ تش ابنی عمران سات راؤن ہوتا گئے اور افید انسی صحیح مگر یہ تش کیا کرو یہ تش حاضر ابنی عمران بیان کھالا کون ابن ابی ملائکتا یسلی یسلی بینا پھر رمضان عشری نرکاتا ابنی عمران بیان دبانے آیسوس نا آپ صحابی یہ بھی اس نا ابنی ملیکہ ریو راوی اس وقت یاسوس ایسے پرناوان نامان کھالس ایسے ابنی عمران پرناوان نا پر ہو حساب تکس یاسوس ہو را کھال ترابی پرناوان یہ کوش فرماوان حضرتی ابنی عمر رضی اللہ تعالی آن ہو یہ تش مقریب عمیر رفعی درس موان اسی مگر یہ ترابی ما سات روان ایسا دبو او بو اسمان ما حضرتی پیغمبر سوبرن ان اسمانو حضرتی ابنی عمر سن مگر کیا کریں یہ تو آدھا تیدر آدھا بکیر اچھا گونزا شدر مرگ سنس باش درمیشہ شدر مرگا تلاہوٹ سے مرگ چھو درمی بچو شدر بکت وڑا بچوز اونٹ درمی بچو شدر بکت وڑا بچوز اونٹ یہ چھو دبا نا خدا ہی میلا نا ویسال سنم نا ادھر کے رہے نا ادھر کے رہے میرے دوستو یہ ملس کیو چیز ایم پتن کہ اگر زن ایم ساتر یم تیشے یہ کر بنا دبا نہیں ہے ایم ساتھ وہ رکوز تراوی ایم ساتھ کہری حضرتی عمر رضی اللہ تعالیٰ جاری اور ساری موانے چلو صحیح چھو کہ ایم ساتھ کر رہا ہو ایسی ہے وہ رکوز ایسا کہری کم قائم حضرتی عمر رضی اللہ میں بڑے چرین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں اس برے مجموعے میں اور میڈیا کے توسط سے یہ بات میں کہتا ہوں اگر کونسی شخص تھی ایک اختلاف تھی حضرت عمرہ سے صحابیت آئیسی کہ صحابی نیز منون کیا حضرت عمر کے زمانے میں اس وقت حضرت عثمان موجود نہیں تھے کیا اس وقت حضرت علی موجود نہیں تھے کیا اس وقت اجلل صحابہ موجود نہیں تھے اگر یہ اجلل صحابہ موجود نہیں اس وقت موجود تھے مجھے بتاؤ ایک صحابی نیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا اختلاف کیا ہو کہ ویسے ایسے حضرت عمر سے اختلاف کرنے نحاض اچھا ہی پائے گئے وہ سب اٹھے پڑھ لیں بھی سکر پر پڑھنا ہے دیس وہ یہ کہو باریہ کلت سب جتی چیز کرنے ایسے ہم برداشت نہیں کریں گے اگر یہ ایک مسئلہ یہ ایک روایت کوئی دکھا دے ہم لکھیں گے کہ ہم نے بات غلط کی ہے شاید حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہمارے سامنے موجود نہیں تھی مگر میرے دوستو قیامت کی صبح سترہ تاریخ تو ہو سکتی ہے مگر کبھی بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی بھی شخص اختلاف ثابت کر نہیں سکتا جب صحابہ کا اختلاف نہیں ہوگا یہ اجماع کی دھلیل ہے اجماع ہو جاتے ہیں شرعیم ایسے ہیں اجماع جو کیا نہیں کر سکتا جو اجماع کو توڑ نہیں سکتا ہم نے قرآن کو مانا ہے اجماع سے مانا ہے ہم نے قرآن کے سپاروں کو مانا ہے ہم نے قرآن کو مانا ہے